اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھیں آمین ہاں جی تو آج سادھی کی کچھن میں بن رہے ہیں دھائی بھلے تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے اور اس موسم میں کھٹی اور چٹ پٹی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی کو ہاں جی بھلے میں نے پہلے سے بنا کے رکھ دیئے تھے ماشک کی ڈال کے میں وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں لنک دے دوں گی آپ کو ہاں جی ایک بڑے باؤل میں ہم نے بھلے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اُبلے ہوئے چنے سفید چنے سیمپل نمک اور مچ ڈال کے میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا ایک اپ وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں تین آلو ہیں جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا وہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے کارٹ کے اس میں ڈال دیئے ہیں ہنجی بوندی اس میں ہم نے ڈال دی ہے اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا ریڈی میڈ مل جاتی ہیں اب گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر ایک دو گھنٹے کے لیے نمک والے پانی میں میں نے بھگو دیا تھا ہنجی ٹیماتر بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں ٹماتروں کے بیج ہم نے نکال لیے تھے اور پیاز اب اپنے حساب سے ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہو کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز ڈالا ہے اور ہری جٹنی میں نے اس میں ڈال دی ہے سیمپل ہرہ پدینہ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا مکس کر کے ہم نے ہری جٹنی بنا لی تھی وہ اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور اوپر ہم نے دہی ڈال دی ہے جتنی آپ کو پسند ہو جتنا پتلاہ آپ کر سکتے ہیں یا گاڑا جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے دہی ڈال دیجئے اور اوپر ہم ڈال دیں گے چاٹ مسالہ تین کپ میں نے دہی ڈال دی ہے دہی کو تھوڑا سا پھینٹ لیا تھا اچھی طرح سے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہاں جی دہی بڑے ہمارے تیار ہو چکی ہیں مثالوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو پہلے مل سکے ہاں جی مزہ دار دہی بلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ آپ پیس بہت مزے کے بنے ہیں